بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامعین جنون یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو کیا آپ نے چائنیز بیمبو ٹری کے بارے میں سنا ہے؟ اس کے اونچائی تقریباً اسی فٹ کے برابر ہوتی ہے یعنی ایک اندازے کے مطابق یہ زمین سے اتنا اونچا ہوتا ہے جتنا ایک آرٹ منزل کی بیلڈنگ ہوتی ہے لیکن اتنی اونچائی حاصل کرنے سے پہلے یہ پانچ سال تک صرف زمین کے اندر رہتا ہے جی ہاں جب چائنیز بیمبو کا بیٹ زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کے بعد اگلے پانچ سال تک وہاں کوئی کمپل بھی نہیں نکل دی اور نہ ہی درخت اگنے کے کوئی چانسز دکھائی دیتے ہیں لیکن ٹھیک پانچ سال بعد یہ درخت اگنا شروع کرتا ہے اور پھر صرف نوے دن میں یہ اسی فٹ کی ہائٹ اختیار کر لیتا ہے تو دوستو ذرا غور کیجئے پانچ سال تک کوئی نام و نشان ہی نہیں اور پھر صرف تین ماہ میں صرف نوے دنوں میں یہ ایسا کمال دکھاتا ہے کہ دنیا اسے دیکھتی رہ جاتی ہے تو دوستو بلکل ایسا ہی ہم انسانوں کا بھی ہے لیکن ہم سب کو ایک بات ماننی پڑے گی کہ ہم سب ہی بہت بے صبر ہیں ہم جلد از جلد ریزلٹ چاہتے ہیں ہم رات و رات کامیابی کی خواہش کرتے ہیں بہادو شاہ زفر کہتے تھے کہ ہم بیج ہیں اور ہمیں بیج ہی رہنا چاہیے لیکن ہم سب فوراں پھل اور پھول تلاش کرنا چاہتے ہیں ہم سب شورٹ کر کے چکر میں لگے رہتے ہیں ہر شخص سوچتا ہے کہ میں سال دو سال میں کامیاب ہو جاؤں وہ چاہتا ہے کہ میں دو سال میں کہیں پہنچ جاؤں لیکن دوستو ہمیں ایک بات مان لینی چاہیے کہ دنیا میں کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے ہم جب بھی کسی شخص کو دیکھتے ہیں اس کی کامیابی اور اس کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اس کے گھر کو اس کی گاڑی کو اس کے نیم فیم منی کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اس نے کتنی جلدی یہ سب کچھ حاصل کر لیا یہ شخص بہت خوش قسمت ہے اس کے ساتھ اس کی گھڑ لکھ ہے اگر یہی کچھ آپ بھی سوچتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا کہ ذرا رکھئے اور ان لوگوں کے پاس جائیے کہ جن سے آپ انسپائر ہیں اور جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ یہ بہت جلدی کامیاب ہو گئے ذرا جاننے کی کوشش کریں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی کتنی محنت کتنا ہارڈ ورک کتنا سمارٹ ورک کتنا ٹائم اور ان کی زندگی کے کتنے سال انہوں نے اس کامیابی کے لیے لگائے ہیں اور تب جا کر آج وہ لوگ وہاں پہنچے ہیں جہاں پر وہ موجود ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا درک بننے کے لیے بیچ کو زمین میں دفن ہونا پڑتا ہے بلکل اسی چائنیز بیمبو کی طرح جو پانچ سال زمین کے اندر دفن رہتا ہے اور پھر پانچ سال کے بعد اڑان بھرتا ہے اور اسی فٹ کی بلندی پر پہنچ جاتا ہے تو دوستو ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ اسی طرح کے بیج بوتے ہیں کسی کام کا آغاز کرتے ہیں کسی کام کو کرنا ہی شروع کرتے ہیں لیکن پھر فوراں ہی اس کے نتائج کا انتظار بھی کرنے لگتے ہیں اور پھر بیچینی میں ہم زمین کو ہی کھوٹ ڈالتے ہیں کہ ریزلٹ کیوں نہیں نکلا لیکن یاد رکھئے کہ بڑی کامیابی ہمیشہ وقت مانگتی ہے بڑا درک ہمیشہ ٹائم مانگتا ہے اگر آپ بھی کامیابی کے خواہش مند ہیں کامیابی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی صبر یقین کنسسٹنسی فیر فوکس ٹائم مینجمنٹ موٹیویشن نفس سے آزادی حسد کو ختم کرنا اور خدا کے ساتھ جڑنا اس پر یقین رکھنا ہوگا دوستو اگر آج آپ جلد نتائج حاصل کرنے کے لیے پریشان ہیں اور حمد ہار بیٹے ہیں تو پھر اس چائنیز بیمبو کے بارے میں سوچیے کہ وہ کس طرح پانچ سال زمین کے اندر رہتا ہے اور پھر اگلے تین مہینوں میں اسی فٹ لمبا ہو جاتا ہے اگر آپ محنت کر لیں تو پھر آپ بھی ان تین مہینوں کا ضرور انتظار کریں آپ کو آپ کی کامیابی کپھل ضرور ملے گا کیونکہ سبر کپھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اسے لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر رہی جئے